تب میں سمجھا کہ میرے آرواب ایک کرم ہے کتنے میری تقدیر کی الجن بھی سمجھ جاؤ گے میری تقدیر کی الجن بھی سمجھ جاؤ گے ان کی ظلفوں میں ذرا دیکھ لو ہمیں کتنے میں نے ان کو اپنا دل دیا کوئی بات تو ہوگی میں نے ان کو اپنا دل دیا کوئی بات تو ہوگی یوں تو کہنے کو زمانے میں سننے گی اتر پردیس کی مردباز جلے کی ایک ہوتل میں ایک پروگرام کو ایجن کیا گیا جس میں دا فرنگی انٹرٹینمنٹ اور ستیمیو لائیو ڈیجیٹل پورٹل کی لانچنگ کی گئی پروگرام کا سنچالن دور درشن کے سینر اینکر ندیم انساری نے کیا پروگرام پربندن صدف خان اور شہزاد انساری نے کیا پروگرام میں یو پی ورکنگ جرنلسٹ کے ادھیخس فہیم احمد مہا سچپ رتیش دوویدی اپا ادھیخس جاہد پرویز سچپ پرثم شہنواز نقوی سچپ آشو سہیت کئی پترکاروں کو پروسکار دے کر سمانت کیا گیا اور اسی دوران منورنجن کاری کرم کے روپ میں گائیکوں نے فلمی گانے گا کر لوگوں کا منورنجن کیا ساتھ ہی ساتھ کبیتہ بھی پروسط کی گئی اس پروگرام میں مکھے آتھیتی کے روپ میں ایکٹر کبیر کشپ ایکٹر احمد خان آمیر سلطان اجلی راج سمیت انہیک علاقار موجود رہے ڈی ڈی نیوز اینکر ندیم انساری نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ ستیمیو لائیو ڈیجیٹل پورٹل کی لانچنگ ہمیں مشہور شہر جگر مرادبادی کے شہر سے کرنے کا افسر پراتھ ہوا ہے انہوں نے آگے بولتے ہوئے کہا کہ پترکارتہ کی دنیا میں آنے سے پہلے نوجوانوں کو پترکارتہ کی پوری جانکاری اور تیاری ہونی چاہیے پترکارتہ ایک ایسا میدان ہے جو پہلے کرانتی کرنے کا کام کیا کرتا تھا لیکن آج کے وقت میں پترکارتہ کمرشیل ہو گئی ہے پترکارتہ میں آگے بڑھنے کے بہت سے موقع ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ خبر صحیح اور ایمانداری سے دکھائی جائے پترکارتہ کے ذریعے ہم دیش کی سیوا بھی کر سکتے ہیں انہوں نے آگے بتایا کہ دا فرنگی انٹرٹینمنٹ کا مقصد مرادباد شہر کے لوگوں کی پرتبہ کو اجاگر کرنا اور انہیں ایک پلیٹ فارم دینا ہے جس سے کہ ان میں چھپی پرتبہ سامنا آئے مرادباد سے شاہ نواز نقوی لائیب ابھی تک مرادباد سے شہر کے لئے سننے کے لئے اور پترکار ساتھیوں کو کیونکہ میڈیا کا ہی ایک یہ پوری لانچنگ ہے پورا پروگرام میں جیسے کی مجھے بتایا گیا جیسے جانچاری تو نہیں ہے جیسے جانچاری تو نہیں ہے جیسے جانچاری تو نہیں کہوں گا سچو پہلے شہر کو چونس کے بھی کرنے بہت شکریہ اور مجھے ہر نئی شروعات پہ ایک بات یاد جائیتی ہے ابھی 2nd januar کی بات ہے جب ابھی بیجے بی گورنمنٹ کا مستقل کردی مہار دانمنتری جی کا ایک PMO میں ایک کھاریکم تھا تو تو رہاں وہاں تین میں تھا تو میں خبرنجان ممتری جی نے ایک بات کہ ہی تھی کیسی بھی چیز کو کچھ میں بات کرنے بھی تو انہوں نے ایک ایک ایکسامپل دیا تھا کہ مجھے رکھتا ہے کہ یہ شہر شہر 2AB بہنے گا اور ہمارے لیے ندیل بھائی اور جو گیس پرانے ہوں مجھے محبت پیار ملا اور یہاں کے لوگوں نے مجھے اپنایا اور میں اتراخن سے آ کر کے مرادباد ہی رکھ گیا میرے سینئر صافی اور ہماری یونین کی عجید فائی محمد صاحب یو پی بھرکن جنہیسی یونین کے اور ہمارے ریجید جی ہیں اور ہمارے بے باب جی ہیں اور ندیل بھائی سے میری ملاقات سنوڑا اٹھوڑا میں اتراخن کے لئے ایک قردیس کے براہن ہوئی تھی تک سے انٹو اور میرے تعلق ہیں آج ہونسا یہاں پر قرآن اور یہاں پر سبھی آئے لوگوں کا میں مطلب کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور شکت بزاروں ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں آ کر کے اپنا وقت دیا بس یہی آپ کے دعاوں کا تلقوار ہونسا ہوں اور آپ کی دعا کو تلقوار کرتا ہوں ہے اور مجھے دل سے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مرنگی انٹرٹیٹمنٹ پینر پروٹشن ہاؤس شروع گرہ ہیں ندیب بھائی کسی کی اچھی بنجی گی دیکھیں سخت میو لائیو ایک دیجیتل چینل ہے جو پچھلے کافی سمیں سے کام کر رہا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ مین سٹری میڈیا کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے بھی ایک بہت بڑی بھوبی کا ہے سماج میں جو کہ آنے والے سمجھ میں ایک بڑا روپ لے سکتی ہے کیونکہ بہت ساری خبریں بہت ساری جن سروکارت سے بڑے مددے بہت ساری میوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہے جو کہ مکھے چینلوں میں یہ سماجر پتروں میں نہیں نیا پاتی اس کے پیشے جو بھی ریزن تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو مضبوط کر کے اپنے چینل کے ذریعے اچھی خبروں کو سکراتمہ خبروں کو اور جو سماج میں بدلاغ ہو رہا ہے اس بدلاغ کو جنتہ کے سامنے رکھنا اس کے علاوہ آج جو ہم نے دفرنگی انٹرٹینمنٹ چینل کو یہاں پر لانچ کیا ہے اس کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے جو مردباد جیسے شہروں کی جو پرتیبھاہ ہیں جو یہاں پر ٹیلنڈ ہے ان ٹیلنڈس کو ان پرتیبھاہوں کو موقع دینا اپنے ایک پریٹ فارم کے روپ میں کیول کمرشل یوز نہیں ہے پرتیبھاہوں کو آگے لانا اس کا مقصد ہے اور آج اس کارکم میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ان سبھی کا مردباد کے لوگوں کا مردباد کے ہمارے پترکار ساتھیوں کا میں ان کا دھنیواز دینا چاہتا ہوں آنے والے سمجھ میں اس سے بھی ایک بڑا کارکم ہم لوگ رکھیں گے اور مردباد میں جو پرتیبھاہ ہے ان پرتیبھاہوں کو سامنے لانے کا پریاز کریں گے جس کے لئے ہم نے آج کارکم آئیو جیتیا ستی مہب لائیو ایک کا نام ہے نیچینر ہے کیا منا چاہیے نو جوانوں کو پرتیبھاہیتا میں آنے کی نہیں کن تیاریوں کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ پرتیبھاہیتا اس سے زیادہ بڑھڑا ہے پرتیبھاہ جو ایک پیشا ہے اگر آپ آزادی سے پہلے دیکھیں تو پرتیبھاہیتا ایک مشن ہوا کرتی تھی لیکن آج جو پرتیبھاہیتا ہے وہ کیول مشن نہیں ہے وہ پوری طرح کمرشلائز ہو چکی ہے اس کے پلس اور مائنس دو پہلو ہو سکتے ہیں لیکن جو آج کے نوجوان ہیں اگر وہ پترکاریتا کے شیطر میں قتم رکھنا چاہتے ہیں تو میں ان سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پترکاریتا کو ایک کے چنوٹی پون کریئر کے روپ میں مانے نہ کہ کوئی گلیمر کو دیکھتے ہوئے آج وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو اینکر ہیں جو ریپورٹرز ہیں پترکار کے وال وہی ہوتے ہیں پترکاروں تو پترکاریتا میں ان کے پیشے بھی بہت بڑی تیم ہوتی ہے جو ان کے ساتھ جوری ہوتی ہے ہر کوئی اینکر اور پترکار نہیں بن سکتا لیکن اگر ان کے اندر جذبہ ہے اگر سماج کو بدلنے کی شمتہ ہے اور کے وال ان کا اگر وہ چنوٹی پون کریئر کو اپنانا چاہتے ہیں تو ضرور اس فیلڈ میں آئے اس فیلڈ میں ایسے پترکاروں کی ضرورت ہے جو جو اس پیشے کو اپنا ہے اور سماج کے سامنے صحیح نیوز صحیح چیزیں سامنے لے کر رہے ہیں جو آج ہمیں کم دیکھنے کو ملکا ہے دیکھنے چاہیں گے آج مرد آبات کا شعب آگیا ہے کہ سکتے ہیں ڈانچی ہنسی کیا رہا ہے کیا کہنے چاہیں گے آپ بھی مجھے سے تلوک کریں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے اور اسی کے تھوڑ ہم اپنے جو پرتبائیں ان کو مبارنا چاہتے ہیں کچھ ہمارے انڈسٹی میں ہم کو یہاں لانا چاہتے ہیں ڈالیوٹ میں بہت بڑا سمندر ہے اس کے علاوہ بھی ہم الگ الگ شہروں سے الگ الگ راجیوں سے پرتبائوں کو لانچ کر سکتے ہیں ان کو ان کے ٹیلنٹ کو پبلک کے بھی لا سکتے ہیں اسی کے تھوڑ ہم نے یہ اسی کے یوجنا پر ہم نے اس کا تیار کیا ہے دفرنگی انٹرٹینمنٹ اس میں ایکینڈمی بھی ہو سکتی ہیں اس میں ہماری جو ہے ایکٹنگ کے جو کوالٹی ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور باقی جو اس کے اندر سنگنگ ہیں اور ہمارے ڈانسنگ ہیں اور ہمارے ایڈ ہیں ایڈوٹائزمنٹ ہیں تو یہ سب اس کا پارٹس بن جائیں گے دفرنگی انٹرٹینمنٹ ایک بینر ضرور ہوگا لیکن اس میں الگ الگ موقع لوگ کو ملتے رہیں گے آپ نے ایک فیلم بنائیں گے اگلے فیلم کی تیاری تو اب میں پوری ٹیم کے ساتھ ہی کروں گا اور اس میں اگلے ڈائریکشن میں میرے ساتھ جو ہے احمد صاحب بھی رہیں گے اور ہمارے اسکرپ ریٹر جو ہیں وہ کبھی روم کشیب رہیں گے اور ہمارے پروڈیسر ہمارے جو ہے ندیم صاحب رہیں گے صاحب ہمارے یہ مین ملن کا رولی کرتے ہیں اکثر تو یہ جیسا ان کا رول ہوگا ویسی ہی دکھائی دیں گے اور اس میں ہم یہ چاہیں گے جو اگلا ہمارا پروڈیکٹ ہے چاہے شوٹ فیلم چاہے ہمیں فیچر فیلم ہو کیونکہ اس میں کروڑا کافی ٹائم تک ہمیں پریشان کرنے والا ہے تو اگر ہم اوٹی ٹی پلیٹ کارم پر ریلیز کر دیں تو وہ ہمارے نیے بیٹر ثابت ہوگا اور پبلک ٹلیوے دیکھو ساتھ